بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دو اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ نئی نہیں ہیں پرانی ہیں لیکن ان پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ایک ہے بغیر مرضی کفیل کے مرضی کے نقل کفالہ کی اور جب مرضی آپ چاہیں آپ اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنے کے بہت ساری شرائط تھی لیکن ایک نئی نیوز ہے ایک نئی اپ ڈیٹ ہے کہ آپ اب جب بھی سعودی عربیہ میں پہنچے اور آپ کا من کرتا ہے چھ مہینے بعد آپ کا من کرتا ہے نو مہینے بعد ایک سال بعد آپ کمپنی کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کریں دوسری جگہ پہ چلے جائیں ایک خبر تو یہ ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ اکتوبر سے تمام ایسے غیر ملکی جو سعودی عربیہ میں غیر قانونی موجود ہیں جو ان کو اوورسٹے ہو چکا ہے چاہے وہ ویزٹ ویزا پہ ہے چاہے عمرہ پہ ہے چاہے کامہ ہولڈر ہے حروب ہے یا مطلوب ہے کسی بھی قسم کا ان پہ کیس ہے تو ان کو جو فری والا ٹائم ملنے جا رہا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے دونوں خبریں میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہیں بہت ہی ایک فضول قسم کی خبریں ہیں لیکن کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں اور آپ میں سے اکثر لوگ یہ چیزیں دیکھ چکے ہوں گے اور بہت سارے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ چکے ہوں گے اور بہت سارے لوگ ان چیزوں سے خوش ہو چکے ہوں گے تو میں آپ کو دل برداشتہ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں جو آج کل ٹریننگ میں ایک نیوز ہے کہ سعودی عربیہ میں اب جو بندہ جب مرضی چاہے گا کسی کفیل کو چھوڑ پائے گا اپنا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کر دے گا تو دوسری جگہ پہ وہ چلا جائے گا اگر کفیل کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آتا تو یہ اعتراض والا جو لفظ ہے نا یہی تو ایک چیز ہے کہ اگر آپ کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کا کفیل کے پاس یہ حق ہوگا کمپنی کے پاس حق ہوگا کہ وہ اعتراض کرے گا کہ یہ بندہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا یا یہ بندہ دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتا کفیل کمپنی کو اعتراض اس چیز پہ ہوگا تو آپ کا نقل کفالہ نہیں ہو پائے گا تو میرے نزدیک یہ ایک فضول خبر ہے کہ آپ اپنا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی اپنا کانٹریکٹ آپ ٹرمنیٹ کر سکتے ہیں آپ کا کانٹریکٹ آپ کا ختم ہو رہا ہے آپ اپنے ٹائم سے پہلے کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کریں آپ کے پاس یہ حق ہے آپ کو تین مینے کی لگتار سیلری نہیں ملی آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروالیں آپ کا یہ حق ہے آپ کا اکامہ اکسپائر ہو چکا ہے آپ کا یہ حق ہے آپ دوسری جگہ پہ نقل کفالہ کروالیں اور ایک نیا قانون ابھی آ رہا ہے بلدیہ کا جن کے پاس بلدیہ کا رخصہ ہوتے ہیں جس طرح حلق کی دکان ہوگی جس طرح مطعم ہو گیا جس طرح ایک بقالہ ہو گیا تو ان کا اگر بلدیہ کا رخصہ ختم ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں وہ قانون آ رہا ہے کہ آپ کو یہ حق مل جائے گا کہ پہلے تو یہ تھا کہ اکامہ ختم ہے یا سیلری نہیں ملی یا ایزا اکسپائر ہو گیا ایسی صورت میں نقل کفالہ ہوتا تھا تو ابھی اگر بلدیہ کا رخصہ ختم ہوا ہے اس بقالہ کا اس محل کا تو ایسی صورت میں بھی آپ کو نقل کفالہ کا حق دے دیے جائے گا انقریب ہوگا لیکن ابھی تاک اس پر عمل درامت نہیں ہوا تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانے والی ہیں کئی ہزاروں مثالے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں لیکن ان شارٹ جے کہ یہ چیز کوئی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا اس کا تحلکہ مچہ ہے جتنے یہ چیز کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کیونکہ آپ کے کفیل نے جب آپ کے کفیل کو یہ اتراز کا حق دیا گیا ہے آپ کے کفیل کو ریجیکشن کا حق دیا گیا ہے تو یہ چیزیں تو پہلے سے موجود ہیں آپ اپنا کانٹریکٹ ٹیرمنیٹ کرتے ہیں اگر کفیل آپ کا نہیں چاہتا اس کے پاس اگر ریکویسٹ چاہتی ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر آپ کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تو اسی صورت میں آپ نکل گفالہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کانٹریکٹ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ٹرمنیٹ کرتے ہیں تو کفیل کمپنی آپ کو نہیں روک پاتے لیکن اس سے پہلے اگر ٹرمنیٹ کرتے ہیں تو ریکویسٹ تو جاتی ہی انہی کے پاس ہے وہ ان کی مرضی ہے ریجیکٹ کریں ایکسیپٹ کریں تو پھر تو آپ کو اس قانون کا فیلحال تو کوئی فائدہ نہیں ہے یا بظاہر یوں کہہ لیں کہ یہ وہی ایک پرانا قانون ہے کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں ایک ہی بات ہے پھر بھی تابع تو کفیل یا کمپنی کے ہی ہیں تو اس میں کوئی اہم ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کوئی زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے دوسری طرف جاتے ہیں کہ آپ کا یہ جو خبر ابھی چل رہی ہے کہ اکتوبر میں جا کے جو جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو یہ ٹائم ملنے جا رہا ہے اور یہ خبر بھی میں نے دیکھی تھی کہ فس سپٹمبر سے یہ ملنے جا رہی ہے تو بھئی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کوئی اس طرح کی سعودی گورنمنٹ کی جنب سے کبھی بھی ایسی لمبی چوڑی آنانسمنٹ نہیں کی جاتی آنانسمنٹ کی جاتی ہے تو اس سے کوئی ہفتہ پہلے یا چار پانچ دن پہلے دس دن پہلے خبر نکل آتی ہے تھوڑی بہت لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اشارے مل جاتے ہیں لیکن ایک خبر کا اعلان کیونکہ سعودی اخبار نے ایک چھاپ دیا ہے کسی نے وہ بھی پوسٹ لگا دیا کہ بھئی یہ سعودی اخبار میں یہ ریپورٹ آگئی ہے کہ یہ اکتوبر میں جا کے ٹائم ملنے جا رہا ہے تو اس طرح کی فیلحال کوئی خبر نہیں ہے ٹائم اللہ کرے کل مل جائے اللہ کرے کہ یہ ٹائم ہماری تو دعا ہے کہ جلدی مل جائے لیکن جب ایک خبر نہ ہو اور اس کو اچھالا جائے تو ظاہرے بہت سارے لوگوں کے اس میں نقصان ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی دل ازاری ہوتی ہے بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ خبریں دیتے ہیں مایوسی والی آپ خبریں دیتے ہیں مایوسی والی باتیں کرتے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے آپ سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ نے بہت ساری خبریں سنی ہیں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جب آپ حقیقت سے واقف ہیں کہ سعودی عربیہ میں کوئی بھی قانون چینج ہوتا ہے کوئی بھی ٹائم ملتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی نیوز آتی ہے تو اتنی جلدی یہ چیزیں نہیں ہوتی ان پر ٹائم لگتا ہے جس طرح ہم کیوا کی بات کریں اب ایک اچھی خبر میں اگر آپ کو بنا کے دکھا دوں کہ سعودیہ میں اگر آپ ہیں تو آپ اپنا خروج نہائی خود لگا سکتے ہیں یہ دیکھنے میں ثبوت دکھاتا ہوں اب شر میں یہ آپشن آگیا اب شر میں آپشن موجود ہے آپ خروج نہائی اپنا خود لگائیں لیکن نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ جو کیوا کا سسٹم آیا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بے عمل درامت ہوتا جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کب جا کے وہ ٹائم آئے گا آج سے کچھ تین سال پہلے یہ آنونسمنٹ ہوئی تھی کہ خروج نہائی آپ اپنا خود لگا پائیں گے آپ کو کفیل کے ضرورت نہیں ہوگی کمپنی کے آپ انڈر نہیں رہیں گے جب دل چاہے گا خروج لگوا لیں گے پھر آپ چلے جائیں گے تو اگر انڈر کانٹریکٹ ہوں گے تو پھر آپ لیک لسٹ ہو جائے گے آج دن تک کسی نے خروج تو نہیں لگایا آج دن تک تو کوئی خروج نہیں لگا سکتا تو اس لئے کوئی بھی ایسی خبر آئے اگر وہ حقیقت بھی ہو میں یہ مان لیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں وہ حقیقت ہوتی ہیں آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں لیکن آپ فوری طور پر اچھل نہ جائے کریں ان چیزوں پر کیوں کہ پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر یہی چیز میں نے اچھال کر آپ کو بتائی ہوتی نا کہ بھائی مزے ہو گئے موج ہو گئی تو آپ میں سے نا جتنے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ 99% لوگوں نے یہاں پہ ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تھا اور کومنٹ میں جا کے ماشاءاللہ سبحاناللہ بھی کہہ دینا تھا لیکن کیونکہ حقیقت جو بندہ ہے جس کو حقیقت یہ پسند نہیں ہے جا لوگ اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو میں وہ نہیں کر سکتا حقیقت آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی رکھ دیئے آپ کو دل کرتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر حقیقت پر مبنی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم